کس احتیاط سے کانٹوں پر چل رہے تھے حسائل مٹا رہا تھا زمانہ سمل رہی تھے حسائل عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمر اس کا عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا عبادت بے شبہ بے چائن دل کو چائن دیتی ہے اور شہادت چائن لے کر عزمت دارائن دیتی ہے اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بکا آئے زندباد زندباد قرآن مقدس کی اگائیت کریمہ میں نے دلاوت کی اس کا ترجمہ کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں دوسرے بارے کی آئیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا چاہو تھے بارے میں پھر رب نے تعقید فرما دی لا تحصہ بلن لدی نہ قتلو فی زبیل اللہ ہی امبو آتا بل احیاؤ اندار اب بہم یرزقون اب اس کا ترجمہ گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور رب کی بارگاہ سے وہ رزق پا رہا ہے رزق وہی پاتا ہے کھانا اسی کو ملتا ہے جو جسمانیت کے ساتھ قبر انور میں موجود ہو کھانا اسی کو دیا جاتا ہے پانی اسی کو دیا جاتا ہے رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ جو میری محبت میں مارے جائے وہ اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور ہم انہیں رزق بھی آتا فرماتے ہیں وہ اپنے قبروں میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اب نبی کا ایک فرمان اسی پر انشاءاللہ العزیز میں نہیں گفتگو ہوگی نبی نے ارشاد فرمایا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب نبی کی زندگی کو دیکھو اور حسین کی زندگی کو دیکھو مکہ کی وہ سرزمی ہے مکہ کی وہ دھردی ہے مکہ کی وہ وادی ہے مکہ کی وہ گلی ہے مکہ کی وہ جگہ ہے جہاں پر انی سے بے کساں پیدا ہوئے مختار کائنات پیدا ہوئے دوم جہاں کے مالکوں مختار پیدا ہوئے مگر جب نبی پر ظلم ہوا ہے نبی پر زیادتی ہوئی ہے نبی پر نبی کو چلنا دو بھر گھریا مکہ والوں نے تو مکہ نے مکہ کی اس ملتی کو نبی نے چھوڑا مکہ کی اس گلی کو نبی نے چھوڑا مکہ کی اس زندگی کو نبی نے چھوڑا مگر چھوڑنے کے ساتھ مکہ میں مقدس ہے کہ اس اللہ کا گھر ہے جہاں پر قلی کو چھوڑ رہے ہیں جہاں پر مکہ شہر کو چھوڑ رہے ہیں وہی پر خانہ کعبہ ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ مکہ کی سردبی کو چھوڑ رہے ہیں مکہ کی قلی کو چھوڑ رہے ہیں مکہ کی قابی کو چھوڑ رہے ہیں مگر یہاں بھی تو ایک اللہ کا مقدس گھر ہے خانہ کعبہ ہے یہ نبی کی زندگی ہے اور نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسین و بینی وانہ من الحسین جو دوری کی زندگی وہی حسین کی زندگی ہے اور جو حسین کی زندگی ہے وہی نبی کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے عالی حضرت والمائے اہلی سنت ذکر شہدہ کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب نبی نے مکہ شہر چھوڑا مکہ کی وادی کو چھوڑا بایدہ نبی کہاں ہوئے مکہ سبحانہ مکہ کی گلیوں سے نبی کو بے پناہ محبت تھی وہاں کی سرزمی سے نبی کو بے پناہ محبت تھی وہاں کی وادی سے نبی کو بے پناہ محبت تھی مگر نبی نے چھوڑا کب جب نبی پر ظلم ہوا تو مکہ شہر کو بھی چھوڑا خانہ کعبہ کو بھی چھوڑا اب نبی جن کے بارے میں ارشاد فرمارہ ہے جب حسین پر مروان بن حکم نے ظلم کیا تو حسین نے بھی مدینے کو چھوڑا ہے مدینے کی وادی کو چھوڑا ہے مدینے کی گلی کو چھوڑا ہے اللہ وطبہ حسین بھی مدینے میں پیدا ہوئے مدینے میں چلنا حسین نے سکھا ہے مدینے کی ترو تیوار سے محبت ہے مگر حسین بھی مدینے کو چھوڑ رہے ہیں مدینے کی گلی کو چھوڑ رہے ہیں وہاں کی وادی کو چھوڑ رہے ہیں جب حسین کی پارگاہ میں آل کی گئی اے حسین اب مدینے کی وادی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں مدینے کی گلیوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں تو حسین نے جباب دیا میرے نانا مصطفیٰ نے مکہ شہر کو چھوڑا تھا مکہ کی وادی کو چھوڑا تھا مکہ کی گلی کو چھوڑا تھا اور اسی نبی نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے حسین سے ہو اب حسین مدینہ کی گلی کو چھوڑ رہا ہے اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نبی کا رازہ ہے نبی کے روزے ہم بھی چھوڑ رہا ہے عرض کی گئی حسین اب نبی کے روزے کو چھوڑ رہے ہو مدینہ کی گلی کو چھوڑ رہے ہو یہاں کی وادی کو چھوڑ رہے ہو کہا ہاں نبی نے اسلام پیلا کر کے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کو احباد کیا اب حسین مدینہ کو چھوڑ رہا ہے مکہ کو چھوٹ رہا ہے اور کربالہ میں جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلائے گا آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدہ حضرت علیہ ماشاہ شہد دین صاحب جبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کا ارشاد بس اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اکسی پر میری کتگو ہوگی انشاءاللہ اتنے اتفاق ہے کہ اس محرم میں مخالی ملی ہے اور نہ دس روزہ میں ہمیشہ آٹھ ساٹھ سے لحظات میں بنتا ہوا ہے اشادہ بائی کی مہربانی ہے کچھ پریشانی کی وجہ سے میں نے اس سال سارے پرورام کو گمسل کر دیا اتفاق سکر زل کیانی آنیاں ساتھ چلتا ہے میرے کی اہلیا ایڈر تھی آئیسو میں تھی کل ہی مجید بھی کرا کر کے لیے کر کے گھر آیا ہوں آنے امید نہیں تھی میں کیونکہ انکار کر رہا تھا لیکن یہ شہدہ بائی کی مہربانی جلد چلیے ہم صبح صبح آپ کو کان پر بھی واپس پہنچا دیں گے اللہ تعالی اسم فلی پاک کے صدق زمین اہلیہ آپ سب بھی دعا کریں کہ انہیں شفائے کاملہ و آجلہ آجا فرمائے الحسین ملی وانا من الحسین بس اس کو ذہن میں رکھیں نبی قولن صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس جماعت تیار کیا اور مقدس جماعت تیار کرنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اب مجھے کسی چھو کا ڈر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ نبی نے جو مقدس جماعت تیار کی تھی اس مقدس جماعت کا نام ہے سبحان اللہ بولے پورا مجھے سبحان اللہ اس مقدس جماعت کا نام ابو بکر صدیق ہے عمر امرو بکر روک ہے عثمانِ غنی ہے مولاءِ قائلات ہیں امامِ حسن ہے امامِ حسین ہے امیرِ معویہ ہے یہ ایسی مقدس جماعت حدتِ ساد بن وقاز ہے حدتِ ترہا ہے حدتِ زوائر ہے جبائے سے جماعت اللہ اکبر نبی نے تیار کر دی ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مگر اسی درمیان میں ایک بنیاد نبی نے ایک بنیاد رکھی اور بنیاد رکھ کر کے ایک امارت تیار دی اللہ اکبر جس امارت میں ابو بکر صدیق کے نام کے ایک ایٹ لگا دی عمر فاروک کے نام کے ایک ایٹ لگا دی عمر فاروک اور عثمانِ غنی کے نام کے ایک ایٹ لگا دی مولا ایک کائنات کے نام کے ایک عید لگا دی اللہ ہوت بہت اب اس امارت کو جس جنہ جس امارت میں ابو بگر صدی کے نام کے عید لگی ہو وہ امارت کتنی مضبوط ہوگی عمر فاروق کے نام کے عید لگی ہو وہ امارت کتنی مضبوط ہوگی عثمان غنی کے نام کے عید لگی ہو وہ امارت کتنی مضبوط ہوگی مولا ایک کائنات کے نام کے عید لگی ہو وہ امارت کتنی مضبوط ہوگی حضرت الہار سبحین کے نام کی ایک ایٹ لگی ہو وہ امارت کتنی میں مضبوط ہوگی مگن ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد جب آپ کا وثال ہوا تو پھر لوگوں نے یہ سمجھا اب نبی نے جو بنیاد رکھی تھی جو امارت تیار کی تھی اب وہ امارت کمزور ہو جائیں گی اب اس امارت کے حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں تو میرا فاروق اٹھ کر کھڑے ہو گئے ابھی عمر زندہ ہے اس امارت کے حفاظت عمر کرے گا عزیزان منہ میں اسلام یامی اور پھر عمر فاروق علی اللہ تعالی خلیفہ بنے جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر لوگوں نے سوچا اب اس امارت کے حفاظت کون کرے گا جس امارت میں نبی نے ابھی بکر صدیق کے نام کی ہیٹ لگائی تھی ایک مقدس امارت تیار کی تھی عمر فاروق کی شہادت کے بعد اب لوگوں نے سوچا اب وہ امارت کمزور ہو گئی ہے اب اس کے بنیاد کیا بھی ہلا دیں گے مگر اس مانے غنی اٹھ کر کھڑے ہو گا ابھی اس مانے غنی زندہ ہے اور چب تک اس مانے غنی زندہ رہے گا اس امارت تو کمزور ہو ہی ہونے دیں گا جس امارت کو نبی نے تیار کیا ہے عزیزان منہ میں نبی اسلام یامی اس مانے غنی کی شہادت ہوئی اور اس مانے غنی کی شہادت کے بعد اب لوگوں نے سوچا اب عمر فاروق نہیں ہے اب پھر صدیق نہیں ہے اس مانے غنی نہیں ہے ابھی اس امارت کے حفاظت کون کرے گا اللہUU تم مولا produtoز اٹھ کر کھڑے ہو گئے ابھی عالی اے مدھان زندہ ہے شیر خدا زندہ ہے اس مانے غنی زندہ ہے اس مانے غنی زندہ کے حفاظت کون کرے گا اللہUUک معلی کی شہادت کے بعد اب لوگوں نے سوچا اب پھر صدیق نہیں ہے عمر فاروق نہیں ہے عزیزان منہ غنی نہیں ہے مولا كائنات نہیں ہے اب اس امارت کے حفاظت کون کرے گا تو امامے حفاظت انہ پھر کھڑے ہو گئے اسے مارک کے حفاظہ علی کا لال کرے گا امام حسن کرے گا اور امام حسن کی شہادت کے بعد اب لوگوں نے سوچا اب کوئی نہیں ہے تو امیر امامویہ کھڑے ہو گئے امام حسین کھڑے ہو گئے پھر مرد قبل کر کے امیر امامویہ کو کھلا کر دیا عزیزہ نے ملے بیس رہا بیا ادھر امیر امامویہ کھڑے ہوئے کہا اسے مارک کے حفاظہ امام حسن نے کی تھی امیر امیویہ کے بعد اب لوگ میں نے سوچا اب اس کی حفاظت کون کرے گا تو بنیوں مائیہ میں ایک بچہ پائدہ ہوا جس کے نام یزیر تھا اب اس محرد کے حفاظت کے لیے جس محرد کی پنیاد نبی نے رکھی تھی جس محرد جو دستیت نبی نے پہنچائی ہے اب اس محرد کے حفاظت ابو بکر نہیں ہے کون کرے گا امڈ فاروق نہیں ہے کون کرے گا اس محردگنی نہیں ہے کون کرے گا مولا اے کائنات نہیں ہے کون کرے گا امیر حسن نہیں ہے کون کرے گا حمیر امیویہ نہیں ہے کون کرے گا یزید نے کہا ہم اس بنیاد کو ہلا دیں گے اس بنیاد کو ہم تمزور کر دیں گے تو پنی حاشب کے کرانے سے امیر حسین پھول پڑے ارے جب تک حسین جنہا رہے گا نبی نے جو بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد کو تمزور رہی ہونے دے گا اگر وہ بنیاد کمزور ہوگی وہ امیر حسین اپنے بیٹے علی اکمر کا خون بھی لا دے گا علی حلی اکر لہو بکا دے گا مگر امیر حسین کو جسے کلمت بود 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 بودی گئی تھی آج بود سے تقنیت دی جائی نارے تبیر نارے سالت فیضان صحابہ اکرام فیضان صحابہ اکرام عزمنت حسین پاک حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ایک شہادت زہدی ہے اور ایک شہادت زہدی ہے شہادت زہدی مگر یہ دونوں شہادت نبی کی ہے اور نبی کی حفاظت پروردگار نے کیا جو شہادت نبی کی تھی وہی شہادت مکمل امام حسین اور امام حسین نبی کے دندان مبارک شہید زہر کا پیالہ نبی نبی ہے مگر وہ زہر پینے کے بعد بھی نبی سلامت رہے کفاروں کے پیچھ میں نبی کھیر گئے آپ کے دندان شہید ہوئے مگر بھی سلامت رہے وہ اہود میں جو خون وہاں تھا کربلا میں لہو امام حسین سے بہایا ہے جو زہر کا پیالہ نبی نبی ہے تھا وہ شہادت امام حسین نے پوری کی ہے تو شہادت امام حسین سے اور شہادت امام حسین سے دونوں شہادت میں نبی کے نواسوں نبی کا اللہ نبی کا دلالہ وہ حسین تیس حسین سے نبی بے بنا محبت کرتے ہیں بے بنا محبت کرتے ہیں نبی خطبہ دے رہے ہیں مسئلہ نبی میں امام حسین پورتے آ رہے ہیں پاؤں میں تھوکر لگتی ہے گیرنے والے تھے نبی نے خطبہ بند کر دیا آگے بڑھ کر ان حسین کے بازو کو پکڑا اور نبی ارشاد فرماتے حسین تم گیرنے نہیں آئے ہو گیرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہو سبحان اللہ وہ حسین ہے اور امام حسن یہ دونوں پچپنی کی زندگی ایک چھلک میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ امام حسن امام حسین دونوں کشتی لڑ رہے ہیں نبی یہ قانون صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حسین کو داؤ پیچ پتلا رہے ہیں بیٹا حسین حسن کو یہاں پکڑو حسن کو ایسے پکڑو اور زمین پہ گرا دو حسین پکڑ رہے ہیں مگر گھرانی پا رہے ہیں اللہ اکبر اتنے ہی میں نبی کے لادلی بیٹی فاطمت زہرہ خاتونی چند تشریف لاتی ہیں دیکھتی ہیں کافی دیر تک دیکھتی رہی ہیں اور دیکھنے کے بعد قریب آئے آنے کے بعد فاطمہ ارز کرتی ہے پا حضور آپ داؤ پہ چھوٹی کو بتا رہے ہیں بڑے کو نہیں بتا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیکھ کر نبی کے بارکہ میرے ارزہ پیش کرتی ہے کہ حسین چھوٹے ہیں بڑے حسن ہیں آپ چھوٹے کو داؤ پیچ پتلا رہے ہیں بڑے کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں عزیزان من نبی اسلام یا نبی کونن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر حسین کو داؤ پیچ میں بتا رہا ہوں تو حسن کو جبعیل بتا رہے ہیں اللہ اکبر حسن کو جبعیل بتا رہے ہوں اور حسین کو داؤ پیچ نبی بتا رہے ہوں وہ حسین کربلا کے میدان میں جب تلوار لے کر کے نکلے ہیں تو آرے داؤ پیچ کو نبی سے سکر آئے تھے پچپنے میں سکر آئے تھے کسی کا مجال نہیں کسی کے اندرن دی طاقت نہیں کہ کوئی حسین کے تلوار کو رو دیتا ہے مگر حسین کے تلوار رو کی ہے تو کب رو کی ہے جب حیال السلام کی آدھان کی آوام ہم جگانوں میں ٹکرائی ہے تو حسین نے تلوار رو دی ہے ورنہ کو میمنہ پر نکاہ ڈالا تو میمنہ کو ساپ کر دیا کسرہ پر نکاہ ڈالا تو کسرہ کو ساپ کر دیا گاجل مولی کی طرح اکیلا تنہا حسین دین دین کے بھوکوں پیاسیا رہنے کے باوجود داجل مولیوں کے پر آگتے جا رہے تھے اور زمانے کو بدلا رہے تھے اے زمانے والوں ارے یہ تو پہکرا اور یہ تاہو پہ مجھے میرے نمنا نے بچپن میں سکھا دیا تھے ارے بائیس بازار کا لشکر کا اگر بائیس لاکھ بھی حسین کے مقابل میں آ جائے تو حسین کو کوئی کبزور نہیں کر سکتا اس لئے زخیری تلوار تم دیکھ رہے ہو کہ حسین چلا رہے ہیں مگر میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحلقین امینی آوامین الحسین نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت اسبتِ حسینِ پاک فیضانِ امامِ حسین ذکرِ شہدائی کربو بلا